بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کے لئے ایزی ہو اس طرح سے کر لیں تاکہ آپ کے بال وغیرہ نظر نہ آئیں فلائٹس کے مر پاس تین آپشنز ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ فلائٹ جو جدہ جاتی ہے دوسری جو ہے وہ انڈائریکٹ فلائٹ ہے جو کہ راستے میں سٹیک کرتی ہے تیسری فلائٹ ہے وہ مدینہ ڈائریکٹ جاتی ہے تو راستے میں جب آپ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو ذوالحلیفہ مقام ہے مکات وہاں پہ آپ رکھیں گاڑیوں والے روک دیتے ہیں وہاں پہ گاڑی تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں وہاں پہ دو نفل ادا کریں عمرے کی نیت کریں جو ڈائریکٹ فلائٹ والے یعنی کہ جدہ جا رہے ہیں وہ احرام باندھ لیں لیکن نیت نہ کریں کیونکہ ائرپورٹ پر ہمارے اپنے جو ہیں وہ پھول وغیرہ لے آتے ہیں ہار لے آتے ہیں جو کہ اگر آپ نیت کر لیں تو وہ آپ نہیں پہن سکتے تو اس کے بغیر بھی ہم نیت نہیں کر سکتے کیونکہ ائرپورٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ویدر کیسا ہوگا فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے یا کینسل بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ احرام کی پبندیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ جب آپ بورڈنگ ہو جائیں آپ جہاز میں سوار ہو جائیں تو احرام باندھ لیں اور نفل پڑھ لیں اور جب سوار ہو جائیں تو پھر نیت کر لیں اور نیت اتنی انچی آواز سے کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے بار بار پڑھتے رہیں اب بات کرتے ہیں انڈریکٹ فلائٹ پرنوں کی جو کہ راستے میں رکھتے ہیں تو دو سے تین گھنٹے جو سٹے ہوتا ہے اس میں اگر آپ نیت کر کے پہلے جہاز میں بیٹھیں گے تو پھر آپ احرام کی پبندیوں میں آ جاتے ہیں تو بہتر ہے جب سٹے ہتم ہو آپ نیکسٹ جہاز میں بیٹھیں جو کہ ڈریکٹ جدہ جا رہا ہو تو اس میں آپ نیت کر لیں ائرپورٹ پہنچ کر آپ سیدھا ہوتیل جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے سامان وغیرہ رکھنا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ احرام کی پبندیوں کے ساتھ ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو سیدھا تھوڑی دیر ناشتہ وغیرہ کیا تھا سیدھا اوبرا کرنے کے لئے چلے گئے تھے کیونکہ اگر آپ کے چیرے پہ کپڑا لگ جاتا ہے غلطی سے بھی اور یا آپ خوشبو والا سابن وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تب بھی آپ پہ دم لگ جاتا ہے اور آپ نے ایک بکرا دینا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ تو سیدھا چلے گئے تھے تو اگر آپ لوگ ریسٹ کرنے تھوڑی دیر آپ کو یقین ہو کہ آپ سے کوئی کتائی نہیں ہوگی تو ریسٹ کر سکتے ہیں ادروائز تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے عمرہ ادا کر لیں اس کے بعد جب آپ محجد احرام پہنچ جائیں تو تلبیہ پڑھتے ہوگے جائیں انچی آواز میں اور یہ جو کیٹ ہے کسی بھی آپ دروازے سے تاہل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس گیٹ سے آپ آئیں زیادہ بہتر تو یہ ہی ہے کیونکہ اس کے سامنے بلکل سامنے آپ کو کارنر میں نظر آ رہا ہوگا گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ہی سے حجرِ اسود کا بلکل سامنے آپ چہرہ کر کے کھڑے ہوگے اس تلام بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو جب آپ بلکل ہانہِ کعبہ کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارے یہ لئے جب آپ پہلی نظر پڑے تو دعا کریں لیکن اس وقت تو اپنے دعائیں بھی یاد نہیں رہتیں تو اللہ پاک سے آپ دعا مانگیں جو جو بھی آپ کے دل میں آ رہی ہے آپ دعائیں مانگیں اور اس کے بعد جہاں پہ گرین لائٹ لگی آپ کو نظر آئے بلکل اوپر نظر آ رہی ہے دو لائٹن لگی میں گرین تو وہاں پہ آپ اس کے بعد آپ حجرِ اسود کے بلکل سامنے آ جائیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر استلام کریں استلام کہتے ہیں حجرِ اسود کو بوسا دینا اور آپ نے آٹھ استلام کرنے اور سات چکر لگانے تواف کرنے کے تو ہر چکر کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر استلام کرنا ہے اور آپ نے جب پہلا استلام کرنا ہے تو اپنے الٹے ہاتھ کھڑے ہوگے تو پہلا استلام کرنے کے بعد انٹی کلاک وائز آپ نے اپنا چکر شروع کر دینا ہے جب ایک چکر پورا ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ سے استلام کرنا ہے اس طرح آپ کے سات چکر اور آٹھ استلام پورے ہو جائیں گے آپ چاہیں تو ایک سات دانوں والی تصویح حرید سکتے ہیں جس کے اوپر آپ اس کو گنتے جائیں کہ کتنے چکر آپ کے ہو چکے ہیں تواف کے دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دعاوں والی کتاب حرید لیں یہ افضل ہے اگر آپ وہاں سے پڑھتے جائیں دیکھ کے ادروائز جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں تیسرا کلمہ پڑھیں پہلا کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہے کیونکہ کچھ لوگ کو اتنی چیزیں دعائیں یا مطلب وہ پڑھنے میں مشکل بھی ہو سکتی ہے تو جو جو کچھ آپ کو یاد ہے وہی آپ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں اور ادھر ادھر نظریں نہ دڑائیں نہ کسی اور کی طرف دیکھیں کوئی کیا کر رہے ہیں بس آپ اپنے یہی کافی سمجھیں کہ اللہ کے حضور آپ کھڑے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا آنر دیا ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا ہونے کے قابل بنایا ہے تو آپ جب ادھر آ گئے ہیں تو بس آپ پڑھتے جائیں جو جو کچھ آپ کو یاد آ رہے ہیں دعائیں مانگتے چلے جائیں جب آپ کا تواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ دو نفل پڑھیں وہ چاہیں تو مقام ابراہیم کا تیعون کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ رائش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم پہ ہی بیٹھ کے تو نفل ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ کو جہاں جگہ ملے آپ نفل ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ آب زمزم بھی ہیں پیٹ بھر کر اور اگر ممکن ہو سکے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو ملتظم پہ کھڑے ہو کے آپ دعا مانگیں ملتظم حجرِ اسود اور کعبہ کے دروازے کی والی جگہ کو کہتے ہیں تو اگر جگہ مل جائے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں لیکن اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں صحیح کرنے کے لیے مطاف میں دیکھیں کہ فہد گیٹ کہاں لکھا ہوا ہے فہد گیٹ کی سیڑیوں سے اوپر چڑھیں تو آپ کو صفحہ کا راستہ نظر آ جائے گا صفحہ والی پہاڑی سے کعبہ کی طرف دیکھیں دعائیں مانگیں پھر اپنی صحیح کی نیت کریں پھر چکر شروع کر دیں صفحہ سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفحہ ایک چکر مکمل ہوگا یعنی کہ اگر ہم اپنا چکر شروع کریں تو صفحہ سے شروع کریں گے اور جب ختم ہوگا تو مروہ پہ ختم ہوگا ہر چکر کے شروع میں آپ نے دعا کرنی ہے اور جب سات چکر پورے کر لیں تو آخری سٹپ کسر کر لیں کسر ہے آپ نے ایک انچ کے یا ایک پور کے قریب جو ہے نا وہ بالا اپنے کاٹنے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں ہواتین نے کسر کرنا ہوتا ہے اور مردوں نے حل کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہوتیل چلے جاتے ہیں بال کٹے بغیر یا پھر کھانا کھا لیتے ہیں تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کا عمرہ پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے تو آپ بال بھی کاٹ لیں تاکہ آپ ساری پبندیوں سے آزاد ہو جائیں تو بہتر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مکمل کر کے ہواتین نے صحیح کرتے ہوئے آرام سے چلنا ہوتا ہے تیز تیز چل سکتی ہیں جتنے ہی ان کے لئے آسانی ہو وہ چل سکتی ہیں لیکن مردوں نے تھوڑا سا دوڑنا ہوتا ہے مردوں نے مطلب دوڑ لگا سکتے ہیں مطلب لگانی ہوتی ہے تھوڑا سکتے ہیں اس زندان سے چلنا ہوتا ہے کہ دوڑ سکتے ہیں لیکن اوڑتیں جو ہیں وہ اپنے تھوڑا آرام سے چلیں یہ صحیح والا مقام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہیں پہ صفحہ اور مروہ کے درمیان چکر مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ چاہیں تو شکرانے کے دو نفل بھی ادا کر لیں کہ آپ کا عمرہ اتنے اچھے طریقے سے اللہ کے کرم سے مکمل ہو چکا ہے تو یہاں پہ صحیح کرتے ہوئے جو ہے نا تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے اندر کوئی حمد نہیں رہ جاتی تو لیکن اللہ پاک حمد دیتا ہے تفیق دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس کے گھر گئے ہیں آپ کو موقع ملا ہے عمرہ ادا کرنے کا تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنے ہی کم ہے دعائیں مانگتے ہوئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے ملک کے لئے دعا مانگیں اپنی دنیا اور آہرت کی بہتری کے لئے دعا مانگیں اور اپنے تمام دوست احباب اردگرد والے جو بھی لوگ ہیں سب کے لئے دعائیں مانگیں اللہ پاک اور جیسی بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک سننے والا قبول کرنے والا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اللہ پاک سننے والا ہے